اسلام علیکم ویورز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بالوالو ہے یہ پی پی آرمی ہے لیکن جس طرح بالوالو ہوتا ہے نا یہ اسی ٹائپ کا ہے اور یہ میں آپ کو کبھی ریکمنڈ نہیں کروں گا کیونکہ ہر کمپنی جو ہے نا کوئی نہ کوئی توفہ دیتی ہے یا جسے دانا بھی کہتے ہیں تو یہ دانا یہ توفہ سمجھیں باس اس سے جان چھڑا ہے یہ چیز جو ہے نا یہ سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ بتیس ایم ایم کا گیٹ والو ہے ٹھیک ہے اگر یہ خراب بھی ہو جائے نا تو جس طرح آپ سپنڈل چینج کرتے ہیں اسے آپ یہاں سے یہ جو سامنے والا اگلہ حصہ ہے اسے آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی حال نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیز میں آپ کو کبھی ریکمنڈ نہیں کروں گا جو ابھی یہاں سے لیک ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ والا کام آپ نے نہیں کرنا اسے نہیں لگانا میں ہمیشہ یہی ریکمنڈ کروں گا جتنے بھی پلمبر ازرات ہیں نا وہ یہی گیٹ والو جو ہے نا اسے لگائیں پھر پچیس ایم ایم کا لگائیں یا بتیس ایم ایم کا یہ وہ بہتر جانتے مجھے又 ایم ڈاہ ہی ہے تو غائز یہ دیکھیں گیٹ وال میں نے چینج کر لیا ہے اب میرے ساتھپر �وحلوت ہے کہ ایک کام کرتے وقت اب میں کیا بتا ہوں آپ کو اصل میں اکیلا ہوں تو اس وجہ سے جو csak میں اکثر ہوتا ہوں اور یہی بات کرتا ہوں کہ میں آج بھی اکیلا ہوں تو یہ ایسا ہے پانی میں نے اوپڑ کر دیا ٹھیک ہے پانی کھلا ہوئے یہاں سے تھوڑی لیکن اس کا کوئی ایسو نہیں ہے اس کو تھوڑا ٹائٹ کر دوں گا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اچھا اس کو لگانے کا طریقہ یہاں پہ دیکھا نا آپ نے پوراOOOO跟 케이 اربانا یہاں سے یہ یونینک خول گیا تھا میں نے یہ بھی پائپ لائن یہ تو اس کو کھول کے میں نے پیچھے کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو جائنٹ کیا ہے ساب سے پہلے میں نے ساکٹ لگائی ہے ساکٹ لگا کے میں نے یہاں سے اس یونین کو کھول گیا ہے پی پی آر کے بعد تیس یونین بتیس ایم ایم کی یونین کو میں نے کھول گیا ہے کھول کے اس پیچھے کی طرف دکھیلیا ہے ٹھیک ہے تو اوپر میں نے یہ لگایا ہے اس کے بعد ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ کو پی پی آر کا جائنٹ کرتے وقت خاص خیال رہنا چاہیے کہ لیکے ہی نہیں ہونی چاہیے لیکے جو ہو گئی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھنے کام ہو گیا تو یہ جو ہے نا یہ توفہ ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے کبھی نہیں لگا نا یہ پی پی آر میں ہے لیکن یہ بال والو جو ہے نا اس کی شکل ہے تو یہ جیسے کہ ہر کمپنی یا ہر کوئی ایک دانا یہ توفہ دیتا ہے تو آپ اسے فارغ کریں اسے جان چھڑائیں ٹھیک ہے بس یوں سمجھے یہ پی پی آر کا توفہ ہی ہے تو یہ نہیں لگانا یہ ڈبل چوڑی والا بال والو ہے پی پی آر میں آتا ہے یہ نہیں لگانا آپ نے ٹھیک ہے کبھی بھی میں کبھی بھی پلمر ادرات کو یہ چیز ریکومنڈ نہیں کروں گا ٹھیک ہے ہمیشہ آپ نے جو ہے نا گیٹ والے ہوئی لگانا ہے ٹھیک ہے اگر ویڈیو چھلے گی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ